اسلام علیکم ناظرین میں محمد علیہ السلام تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے پرقیمتی وقت نکالا آج کی یہ ویڈیو بڑی عام ہے کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل پہنچتے ہی گولی چل پڑی ہے اور گولی کی یہ جو آواز ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر سنائی دے رہی ہے کہ کس طرح گولی لگے گی کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے اور اس حوالے سے ایک دماکے دار خبر کیا سامنے آئی ہے اس کے پر ہم بات کریں گے اور سارے معاملے کے بعد پاکستان کے اندر اس وقت جو جمہوری پروسس چل رہا ہے اس سارے معاملے کے بعد اور عمران خان کی موجودہ صورتحال دیکھنے کے بعد بشرا بی بی کے روپٹے گھڑے ہو چکے ہیں بشرا بھی ہل چکی ہے چیخیں مار رہی ہے رو رہی ہے اور لرزا ہوتی ہے اس سارے معاملے کے بعد بات کریں گے آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لادمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک رکھ پہنچتی رہی اس طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار ہے اس لیے ناظرین اقرام اس وقت کی تعدادرین صورتحال یہ ہے کہ بشرا بی بی کے دونوں شہر ایک سابقہ اور ایک موجودہ دونوں اس وقت اتنے زیادہ کریسز کے اندر ہیں اتنے زیادہ مشکل کے اندر ہیں شاید ہی تاریخ کے اندر کبھی کسی کے بھی شور اتنی زیادہ پریشانی کے اندر آئے ہو اور بشرا بی کے غلط جنتر منتر غلط ٹوٹکے غلط حربے اور غلط جو ہے وہ درامتر کوشن نکام ہوئیں اس سارے کوشوں کے اندر بشرا بی بی کا موجودہ ہاندان اور سابقہ ہاندان اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے بشرا بی بی کے سابقہ بیٹے اور بیٹیاں اس وقت قانون کے کٹیارے میں آ چکے ہیں ٹین سے چار بچے جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کی کیسز کل چکے ہیں بشرا بی کے سابقہ شہر خاور مانیکہ کے اوپر کرپشن کی کیس کے اندر وہ شگ گرفتار ہو چکا ہے عمران خان بشرا بی کا موجودہ شہر یہ کرپشن کے اندر گرفتار ہو چکا ہے اس وقت بشرا کا موجودہ اور سابقہ خاندان سارا کے سارا اس وقت بریشانی کے اندر ہے مشکلات کے اندر ہے کل کے دن کے خبر یہ آئی تھی کہ عمران خان ص будуی آجانیاں پیدا ہو رہی ہیں ارچک جیل سے عمران خان کو نکالا گیا اڈیالا جیل رات کی تاریخی کے اندر عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا دوسری طرف پاکستان تلیکن صاحب کی سنم جعبید اور فلک جعبید کو رہا کر دیا گیا لیکن اگلے ہی روز یہ خبر آئی ہے کہ ایک روز رہا کیا گیا اور دوسرے روز کسی اور کیس کے اندر ان دونوں بہنوں کو ایک بار پر اٹھا کی جیل نکال کوٹریوں کے اندر پھینک دیا گیا اڈیالا جیل کے بات کریں تو نواز شریف صاحب جس جیل کی سیل کے اندر موجود تھے جس کمرے کے اندر موجود تھے عمران خان کو بھی آج مقفات عمل ہے بھئی عمران خان کو بھی آج اسی جیل کی سیل کے اندر رکھا گیا اسی اڈیالا جیل کی اسی کمرے کے اندر رکھا گیا وہی سولیات دی جارہی ہیں جو ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کو دی جاتی تھی اور آج وہی سولیات عمران خان صاحب کو تقریبا دو ماہ بعد صحیح جسے کہتے ہیں عام الفاظ میں صحیح چٹنی پیسنے کے بعد صحیح جو ہے وہ رکڑا لکھانے کے بعد عمران خان صاحب کو سوالیات ہی جا رہی ہے تو عمران خان صاحب پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت کی لیٹر ہے لیٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ سوالیات ملنی چاہیے لیکن ایک عام قیدیوں کی طرح جو عام قیدیوں کا حق ہے وہی ایک پرفیشنل ایک چھوٹے چور سے لے کر بڑے چور تک وہی پھر ماضی کے اندر بھی سیاسدانوں کو ملنی چاہیے تھیں موجودہ سیاسدانوں کو بھی ملنی چاہیے تھیں یا جو سیاسدانوں کو بھی روٹوکول ملتا ہے پاکستان کے اندر وہی تمام در قیدیوں کو پھر ملنا چاہیے بھائی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ باید ایسی ریاست ہے جاوٹ پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن پچاس کروڑ تک کی کرپشن کو جائز اور پچاس پورٹ سے زائد کرپشن کو ناجائز کرا لے دیئے گئے جب کرپشن کرپشن ہوتی ہے چاہے ایک پیسی کی ہو بے جک ایک ٹکے کی ہو اقزار احسن صاحب کی آج تک کوئی بھی خبر سچ نہیں اقزار احسن صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے مترک رہماں بھی بان چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی بڑی فیور کرتے ہیں عمران خان صاحب کو بڑے چانے والے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اقزار احسن صاحب نے بلنڈر مار گئے ہیں ماضی کے اندر بہت سے بلنڈر انہوں نے مارے لیکن آج تک ایک بلنڈر ان کا سچ ثابت نہیں ہوا اقزار احسن صاحب نے کہا دی عمران خان صاحب کو گھولی لگ جائے گی قتل ہو جائیں گے قتل ہونے کے بعد آسانیاں نواز شریف صاحب کے لیے پیدا بھی نہیں ہوں گی بلکہ بلاول اور زداری کے اوپر بھی کیسز بنیں گی یہ وہ آئیز میں جومی ہے جس کی آئے تک کوئی پیشن گوئی سچ ثابت نہیں بلکہ اس کے ذاتی حربے تمام تر کوششیں ناکام ہوئی ہیں اقزار احسن صاحب ایک منجوے سیاستان ضرور ہیں ایک منجوے مائریک قانونگان میں ضرور ہیں لیکن اقزار احسن صاحب کے آئے تک کوئی وہ بات سچ ثابت نہیں ہوئی انہوں نے امیشہ سے کفاظ مرپل آئی ہے کہ یہ ہونے والا ہے یہ ہو جائے گا یہ لٹک جائے گا یہ مار جائے گا امران خان صاحب ہم نہیں چاہتے ہی امران خان صاحب کو خدا خان صاحب کو ایک ساتھ پہنچے ہمارا کام ہے خبر دینا اقتضیعہ کرنا جو آپ کے ساتھ وقت کو ڈالات کے مطابع شیر کار دیتے ہیں امران خان صاحب یہ تین ہے اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہے اور ملک کی بہت بڑی سیاستی جماعت ہے بہت سے کچھانے والے بہت سے لوگ ان کے لیے تو آگو ہیں لیکن لگتا یہ کہ نہ اس ملک کے اندر نوازشیر ختم ہو چکا ہے یا کچھ رہا گیا تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے کل کی کوئی بات میں نہیں کروں گا لیکن آج تک یہ صورت آ لیے اولاً میں محسلسل ہر ایک پروگرام کے اندر یہ بات کیا جو کہ مجھے اس ملک کے اندر سیاستدانوں کا کیریر ختم ہوتا ہوں نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر مجھے سیاستدانوں کی سیاست ختم ہوتی ہوں نظر آ رہی ہے اس ملک کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کوئی حکمران اقتدار میں آئے گا آج کی ڈیٹ کی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس زباکستان قاضی فائد صاحب نے نگران وزرعظم اور نگران وزرعظم دونوں کو عدالت میں بیسی ہے تو طلب کر لیا ہے الیکشن کے حالے سے اور ان کے ذاتی کیسز کے حالے سے بھی ناظرین فیل مقت تک جو ڈیٹ ہم تک پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیر کی کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی خیلات کا اصغار کیجئے گا اپنی دعوی میں بھی یاد رکھی گا ہم تک کا اجازت اللہ حافظ